بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں اور امام حسین کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کی بیعت کریں گے اپنا نام لکھتے اپنی قوم لکھتے قبیلہ لکھتے والد کا نام لکھتے ہزاروں خطوط جب ان کے پاس جمع ہو گئے انہوں نے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں رائے لینا شروع کر دی کہ یزید کی بیعت ہم نے تو کی نہیں تھی اب تو کوفے سے بھی خبر آ گئی کہ وہ بھی یزید کی بیعت نہیں کرتے اور ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ادھر آ جائیں اہل مدینہ نے منہ کر دیا اہل مکہ نے منہ کر دیا لیکن انہوں نے پیاری کر چکے تھے یہ روانہ ہو گئے لیکن جاننے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے روانہ کر دیا کہ آپ جا کے کوفے کے حالات دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کے حالات کیا ہیں جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ سترہ ہزار کوفیوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تو انہوں نے مدینہ منورہ میں خط لکھ دیا کہ محول بنا ہوا ہے آپ آ جائیں اتنی ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اتنے میں اپنے زیاد کو پتا چلا جو حاکم وہاں کا بن کے آیا زیاد کا بیٹا عبداللہ نام تھا زیاد سیدنا عبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا یعنی بیٹا تھا اور سیدنا عبیر معاویہ رضی اللہ کا بھائی تھا اور ان کی حکومت کوفہ پہ تھی بسرہ پہ تھی عراقین پہ تھی فارس پہ تھی خورستان پہ تھی حتیٰ کہ سندھ تک ان کی حکومت ان کی گورنری چل رہی تھی اور اس کے بعد اس نے بڑا مال و اسباب جمع کر کے دمشق کی طرح بھیجا ہوا بھی تھا اس کا بیٹا حکمران بنا تو اس کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں اور یزید کی بیعت کے علاوہ اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اس نے سترہ ہزار لوگوں کو بلا کے کسی کی آنکھ نکال دی کسی کا ناکھ کار دیا کسی کا ہاتھ کار دیا کسی کی ٹانک کار دی کسی کی گردن کار دی تو اتنی خوف و حراس ہوا وہ سارے پیچھے ہٹ گئے اکیلے مسلم بن عقیل جب دیکھا گیا تو ان کو پکڑ لیا اور انہیں جب اپنی شہادت کو قریب سے دیکھا تو انہوں نے افسوس کیا کہ کاش مدینہ اطلاع چلی جاتی میں نے تو خط بھیجا ہے وہ تو بیچارے چل پڑیں گے اور وہی ہوا کہ خط تو نہیں پہنچا اور امام علی مقام اور سید شہر حضرت مولان حضرت امام حسین اپنی اہل ایال کو لے کے اور اتحار کو لے کے چل پڑے کوفے کی طرف راستے میں ان کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور وہ جو لوگ خطوط بھیجنے والے تھے سارے غائب ہو گئے انہوں نے اپنے کافلے سے فرمایا کہ حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ واپس مدینہ چلتے ہیں جب وہاں ہماری مدد ختم ہو گئی مدینہ سے مدد لے کے پھر آئیں گے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو لائیں گے لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ کے سیبزادوں نے کہا کہ چچا جان ہم واپس نہیں جائیں گے ہم اپنے باپ کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے تو انہوں نے امادہ کر لیا کہ یا تو مقتلگاہ میں گردنے کٹوا کے جائیں گے یا اپنے والد کا بدلہ لے کے جائیں گے حضرت امام حسین نے کیونکہ یہ بچارے انہی کے ساتھ تھے ان کے کہنے پہ اور ان کی مدد کے لیے اور اس بدلے کے لیے چل پڑے جب گرب و بلا کی وادی میں جہاں آج چلے جائیں ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں وہاں قطن یہ نہیں لگتا کہ یہ وہی مقتلگاہ ہے سیرگاہ بنی بڑی ہے ظلم کی جگہ ہے آج پتہ نہیں جلتا تفریقہ بنی بڑی ہے لیکن وہاں آپ نے جا کے دیکھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں امام عالی مقام کا سرطن سے جدا کیا گیا نام حرم الحرام کو جب آپ نے اس وادی میں پڑا کیا تو پانچ ہزار ابن زیاد نے لشکر شمر لعین کی نگرانی میں بھیجا کہ جاؤ اور ان کا کام تمام کر دو یا ان کو گرفتار کر کے لے آؤ اور ان کو بیعت پہ آمادہ کرو یزید کی بیعت کریں تو پھر ان کو چھوڑ دینا لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے پانچ ہزار حضرت امام حسین جب اپنے خیمے سے باہر آئے اتنی دماغ اور اتنی حافظہ قوی تھا سامنے بندہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تو فلان ہے فلان کا بیٹا ہے فلان قبیلے سے ہے تیرا یہ خط میرے پاس موجود ہے تو اب کیوں مارنے آیا ہے تو نے تو کہا ہم بیعت کریں گے دوسرا خط دکھایا تیسرا خط دکھایا سامنے والوں کو کہا کہ تم تو ہمارے ساتھ بیعت کرنا چاہتے تھے اور ڈر گئے انہیں کا پہلے ابن زیاد نے ہمارے اتنی لوگوں کا یہ حل کر دیا اب اگر ہم ان کو زندہ گرفتار کرتے ہیں یہ تو راز اور بھانڈہ پھوٹ دیں گے ہم سب کو مار دیا جائے گا بہتر یہ ہے کہ امام حسین کو ختم کر دو اور ان کا قصہ تمام کر دو پھر انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ بات نہیں آتے تو انہوں نے خطبہ دیا خیمے سے بعد نکل کر اور ان کو بتایا کہ تم اگر مسلمان ہو کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کا بیٹا ہوں میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں کیا تمہیں علم نہیں ہے میں عالی شیر خدا کا بیٹا ہوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں امام حسن کا بھائی ہوں تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا نانا آقا علیہ السلام ہے تم نے تلوار اور خنجر اور تیر کس کے مقابلے میں اٹھا لیے ہیں کیا تم میرے مرتبے کو نہیں جانتے کہ میرے نانا نے یہ نہیں بتا رکھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب یا حل الجنہ کہ ہم جنت کے سردار ہیں پھر بھی تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو کیا وجہ ہے اتنے میں لبے کیا حسین کا نعرہ لگا کے حر شہید پہلا حر بیدان سے باہر آیا اس نے کہا میں ان کو لانت بھیجتا ہوں میں حسین آپ کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تیس اور بھی بندے اس پانچ ہزار کے لشکر تھے ان کو چھوڑ کے ادھر آ گئے چالیس یہ تھے تیس وہ مل گئے کہ انہوں نے جب میدان جنگ رات کا وقفہ ملا دسویں کی رات کا سیدنا امام حسین نے اپنے سب ساتھیوں کا صحاب کو یہ فرمایا کہ آج کی رات ہم نے کوئی جنگی تربیہ نہیں کرنی ہم نے کچھ جنگ کے دعو پیچنی لگانے پوری رات یا ایوہاللزین آم نستعینو بسبر وستلات ہمارے اوپر بڑی آفتہ بڑی ہے سارے اپنے اپنے خیموں میں میدان میں مسلح بچھاؤ رب کے آگے سجدہ رید ہو جاؤ کیونکہ ہمیں حکم ملا ہے کہ جب مصیبت آئے تو آپ نے نماز اور صبر سے کام لینا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب ان کو ساری رات نیدنی آئی بہن تو بہن ہی ہوتی ہے آپ نے مصیبت آئے سلام کی بہن کو نہیں دیکھا کہ جب ان کی بہن اپنے بھائی کے ساتھ بکسے کے ساتھ چل رہی تھی اور جا کے خبر لے رہی تھی اپنے بھائی کی تو یہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ حالانکہ ان کے شعور نے منع کیا طلاق لے لی لیکن بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ خیمے میں جاتی جب دیکھتی بھائی سجدے میں ہیں اشعار پڑھ رہی ہیں ساری دانس سجدے میں روتے رہے اور رب کو مناتے رہے حتیٰ کہ صبح اپنی بہن سے کہا بی بی میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھ لیا ہے اور میرے نانا نے مجھے بشارت دی ہے حسین کل آپ کا کھانا ہماری دربار میں ہوگا کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے صبح ہو گئی آج صبح ہوتے ہی شروع ہو گیا تیر اندازی شروع ہو گئی اور اسی طرح عبوبکر ابن علی عثمان ابن علی ہمار ابن علی قاسم ابن حسن علی اکبر جس آسکر جس سب شہید ہوتے گئے اور ہر شہید ہو گئے شہید ہوتے ہوتے پھر یہ نہیں ہے جو شہید ہوتا ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے جاتے حتیٰ کہ آخر میں حضرت امام حسین امام علی مقام بچے ان کا بازو بھی کٹا زمین پہ گرے اور اس کے بعد آسمان والے رب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا فرمایا رضیتو برزائک یا ربی ورزیتو برزائک یا ربی میرا اللہ میں آپ کی قضا پہ بھی راضی ہوں اور آپ کی رضا پہ بھی راضی ہوں مجھے پتہ ہے آپ کی مشیعت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے نبی کے خاندان کے لوگوں کے اوپر قیامت برپا کرتے مجھے یقین ہے یہ فیصلہ عرش بری سے ہوا ہے لہذا میں حسین راضی ہوں پھر ان کی گردن ان کے تن سے جدا کی گئی پھر اس گردن کو لہرایا گیا پھر ان کے بدن کو اسی میدان میں مٹی میں دفن کر کے اوپر میدان میں پانی چھوڑ لیا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حسین کی میت کہاں ہے تاکہ لوگ ہمدردیاں نہ لے سکیں لیکن اگلے دن ایک منوسطاد کبیرے کا بندہ اور لوگوں کو لے کے آیا کہ میں تمہیں نکال کے دوں گا وہ نیچے ہاتھ مٹی پانی مٹی مٹی میں لیتا اور ناک سے لگاتا خوشبو نہیں آئی آگے جاتا آگے جاتا ہتاکہ اس مٹی کو اٹھا ہی لیا جس میں آمنہ کے لال کی خوشبو آ رہی تھی کیونکہ آپ رحانت الرسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن سے آمنہ کے لال کے بدن کی خوشبو آتی تھی وولا علی شیر خدا رضی اللہ فرمایا کہ جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا ہو وہ میرے حسن کا چہرہ دیکھ لے اور جس نے میرے نبی کے میرے محبوب کا بدن دیکھنا ہو وہ میرے حسین کا بدن دیکھ لے تو اس میں تو خوشبو آنی ہی تھی سترہ سر لے کے بی بیوں کو بائیس تو کلومیٹر کربلا سے دمشق تک ابن زیاد ظالم پیدل لے کے گیا میں دمشق بھی دیکھایا ہوں میں کربلا بھی دیکھایا ہوں وہ جگہ دیکھایا ہوں جہاں سترہ سروں کو رکھا گیا جس پانی سے ان کو دھویا گیا مٹی دھوئی گئی خون دھویا گیا پھر ان بی بیوں کو شام کے بازار سے گزارا گیا یزید کا تخت دیکھایا ہوں جس کے نیچے جا کے ان کے سر رکھے گئے کیا اس بی بی کا مقام ہوگا جس کے سامنے اس کے چھوٹے بڑے زبا ہو گئے بھائی زبا ہو گئے پھر ان کے ساتھ سر لٹکے ہوئے ہیں اور بی بیاں پیدل چلتی جا رہی ہیں ان کا قصور کیا تھا یہ قفر اسلام کی جنگ نہیں تھی یاد رکھنا اسلام اگر مقابلے یہ قفر کی جنگ ضرور تھی لیکن نائنصافی کی جنگ تھی یہ عدل کی جنگ نہیں تھی اسلام یہ کہتا ہے سامنے بوڑا آ جائے تلوار پیچھے ہٹا لو اسلام یہ کہتا ہے سامنے عورت آ جائے ہاتھ پیچھے ہٹا لو اسلام یہ کہتا ہے بچہ آ جائے ہاتھ تلوار پیچھے ہٹا لو لیکن یہاں ظالموں نے ان کے خیموں کو آگ لگائی میں نے سوچا خیموں کو کیوں آگ لگائی کیونکہ ان خیموں میں ہزاروں خطوط جمع تھے ان کو یہ خدشہ تھا کہ ان کو تو شہید کر دیا یہ خطوط کسی کے ہاتھ نہ آ جائیں پھر ہمارے اوپر ظلم نہ ہو جائے خیموں کو آگ لگا دی اور خطوط کا بھی نام و نشان مٹا دیا لہذا یہ ہر سال لس محرم کا دن آتا ہے تجدید کا دن آتا ہے اس دن کی اندر تمہیں یہ مروجہ جو طریقے چل رہی ہیں ان سے ہٹ کے تمہیں تذکرہ شبیری کرنا ہی پڑے گا ان کی شہادت کی داستان کو سنانا ہی پڑے گا تاکہ دنیا کے اندر جذبہ جہاد ہمیشہ قائم و دائم رہے ہمارے جوانوں میں ہمارے بڑوں میں ہماری مستورات میں لہذا ہم وہ جامعہ مسجد بھی دیکھ آئے ہیں سیدہ زینب کے مزار پہ بھی ہم ہو آئے ہیں قبر پہ ہو آئے ہیں جہاں ان کا خطبہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یا ربنا بلگ جدنا انہ حسین لقد مقتولو فرمایا کہ ہمارے رب ہمارے مولا ہمارے دادا تک مدینے تک یہ خبر پہنچا دے جب آپ کی شہادت کا وقت تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ہاتھ میں ایک دن ایک صحابی نے خون کے بوتل دیکھی پوچھا یہ کس چیز کی بوتل ہے انہیں کہا میں سو رہا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ اسی وقت جب آپ شہید ہوئے اسی وقت آ رہی ہیں اور آپ غمگین پریشان ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ بوتل تھی تو میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی پریشان کہاں سے آئی ہیں فرمایا کربلا سے آیا ہوں یہ میرے حسین کا خون ہے جو مجھے دے دیا آج بھی وہ خون کے قطرے مدینہ منورہ میں کیخ عبدالکبیر کے باز شہادت تو ختم نہیں ہوئی داستان ختم نہیں ہوئی آج تک ان کا خون بھی رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر رہادہ اس کے اندر آپ کا حسینی بننا ہی پڑے گا حسینی بنے گے نہیں بنے گے کتنی دن کے حسینی بنے گے دس دن کے کافی ہیں یکوں محرم سے حسینی بن جائیں کپڑا کالا پہننے سے حسینی نہیں بنتے میں احرام باندھ کے بیٹھ جاؤں حاج کبھی نہ کروں مجھے حاجی کوئی نہیں کہے گا یاد رکھو یہ حاجی تب بنتا ہے جب حج کر کے آئے گا حافظ تب کہلائے گا جب قرآن پڑھ کے بیٹھے گا مفتی تب بنے گا جب افتاہ کر کے آئے گا لہٰذا تم حسینی تب بنوگے جب تمہارا تمہیں بتانا نہ پڑے میں حسینی ہوں تمہیں دوگ دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ حسینی جارہا تم کیوں کہتے ہو میں حسینی ہوں میں کیوں پوچھوں تم حسینی ہو تمہارا چہرہ بتا دے تم حسینی ہو تمہاری نماز بتا دے تم حسینی ہو تمہارا صبر بتا دے تم حسینی ہو تمہارا کردار بتا دے تم حسینی ہو تمہارے عامال بتا دے تم حسینی ہو تمہاری گفتار بتا دے تم حسینی ہو تمہارے اخلاق بتا دے تم حسینی ہو تمہارے معاملات بتا دے تم حسینی ہو تم کیوں بتاتے ہم حسینی ہیں ہم خود سمجھ جائیں گے تم حسینی ہو اگر کوئی بندہ زنا کرے حسینی ہے بتائیں آپ خود بتائیں حسینی ہو سکتا ہے فرمایا جو زنا کرے حسینی نہیں جو شرابیے حسینی نہیں جو جھوٹ بولے حسینی نہیں جو مکاری کرے حسینی نہیں جو ظلم کرے حسینی نہیں جو جھگڑا کرے حسینی نہیں جو قتل و غارت کرے کرے حسینی حسینی دعوہ ہے جو مظلوم تھے مظلوم بنے گے نہیں بنے گے مظلوم کا ساتھ دیں گے یا ظالم کا دیں گے بتاؤ یزید کا ساتھ تو نہیں دو گے ہم سارا گھوموا آئے ہیں پوچھے کہیں ہمیں یزید کی قبر نظر نہیں آئے جہاں بھی ملی ہے شہید کی ملی ہے جدر بھی کہیں شہید ملے ہیں سوال لاکھ ولی کی قبر تو شعب تل قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ہیں سوال لاکھ ولی سوئے پڑی ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر چلے کے حضرت غاؤس کی قبر تک سوال لاکھ ولی سوئے پڑی ہیں وہاں انبیاء سوئے پڑی ہیں وہاں تابعین صحابہ سوئے پڑی ہیں اولیاء کی ایک لمبی داستان ہے وہاں جو سوئے پڑی ہیں وہاں شہید کربلا مولا علی شیر خدا کی قبر نجف کے اندر دیکھی کوفہ کے اندر ابو موسیٰ شعری رضی اللہ جلیل قدر صحابہ ان کی قبر دیکھی ابن زیاد کا بیران محل دیکھا اللہ اکبر اللہ آپ کو بھی لے جائے ضرور شریف پڑی ہیں لہذا خستینی بنے گا نہیں بنے گے سب بنے گے نا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں موسیقا کریں موسیقا کریں موسیقا کریں